اسلام علیکم بچوں حسان خانانی ہیر فرم کے این ایس کراچی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے پیپر ویگ چل رہا ہے میجورٹی بچہ جس نے ایف ای آر ون اب دینا ہے اس نے کاؤسٹنگ اور ٹیکس کا پیپر دیا ہوگا کچھ بچوں کا ایف ای آر ون ری دیکھ ہوگا تو وہ آپ جو ہے اپنے نارمل پیپر کے ساتھ ایف ای آر ون کے تیاری کر رہے ہوں گے کچھ بچے ہو سکتا ہے منڈے کو آڈٹ کے بعد بھی ایف ای آر ون د تو یہ ویڈیو ان سب بچوں کے لیے ہے اس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اب ریمیننگ ٹائم میں ایف ای آر ون کو کیسے لے کر کے چلنا ہے اس سے پہلے ایک بات پیپر اب جو ہوا جیسے ہوگئے بات جو دو پیپر دیا آپ نے تین پیپر پہلے دیا ہے اس پیک میں وہ جیسے ہوگئے اب انتیوں پر زیادہ سوچیں نہیں محنت کرنا آپ کا کام تھا ڈیزلٹ دینا اللہ رب العزت کا کام ہے میں آپ کو اپنی اگزیمپل دیتا ہوں میرا ٹیکس کا پیپر ہوا تھا اچھ تو تھوڑا سا ہمیں گھبرا گیا تھا اس وجہ سے لیکن تو اس وجہ سے میں نے جس دن ٹیکس کا پیپر تاہلے ایک دن کے بعد افیار ٹو کا پیپر تاہلے ایسا ہی کوئی سیل تھا سیٹرڈے کو افیار ٹو تھا اور ہمارے ٹائم پر موڈل سی ہوتا تھا جو اور ٹیکس کا پیپر تھرزے ہوتا تھا تو مجھے دوستوں نے اتنا پریشان کرتے کہ مجھے تھرزے کے دن پر آئی نہیں اس چک تینشن میں کہ بتانی پیپر پاس ہوگا یا فیڈ گا کیونکہ اس پھر وہ بڑے آرام سے میں نے اس کی تیاری کی تو آپ بھی پچھلے پیپر کی تینشن نہ نہیں جو ہوا سو ہوا امید کرتا ہوں اچھا یوں گے کیونکہ ریلیٹیو ٹیکس ہے مجھے نہیں پناہ جب تک یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو کیسا پیپر آیا ہے لیکن کاؤسٹنگ کا پیپر ریلیٹیوی ایزی آیا اور میجورٹی بچے نے کاؤسٹنگ پر ٹیکس دیا ہے فیار ون کے ساتھ اب آئے سر فیار ون کے اوپر آتے ہیں فیار ون کا پیپر جو ہے یاد رکھیں افیکٹیوی ابھی آپ کا کیف سکیم کا پہلا پیپر بن گیا ہے پچھلی دفعہ پیپر ریلیٹیوی بہت آسان تھا پاسٹنگ بھی میرے خیال میں دفعہ آسان آیا ہے تو آئی کے کئپ کئی نہ کئی اس بات کا خیال نہ کر آئے کہ بچے بالکل کیف میں فرسٹ آور کھل دے آتے ہیں تو تھوڑا سا چیزوں کو ہلکا رکھیں لیکن آئی کے پیپ سے یہ سی پامک ہماری رائے ہے آئ آپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑنا اب آتے ہیں کہ سر تیاری کیسے کرے سب سے پہلے تو سر دو تین دن آپ نے بڑی تیاری کی ہوگی خطرناک اور اس سے پہلے بھی کرتے آ رہے ہیں بڑی دو تین دن زیادہ ایکٹک رہیں گے تو میڈی اٹوائی سے تھوڑا سا سیڈرٹے کو بڑیسٹ کر رہے ہیں پھر کل فائنل میچ بھی ایشیا کب کا تو اس کے لئے بھی اب آپ نے نکالا ہوا ٹائم میں ہمیشہ کہتا ہوں میچ بھائی آتے ہیں کہ پانت دس سور میں جب کنا ہوا ہو دیکھو پیپر کے دنوں صحیح ہے سر تو آپ باقی ٹائم نہ رکھیں خدا نہ خاصتہ اللہ نہ کرے گا آپ کی ٹیم ہار جائے صحیح ہے تو زیادہ افسوس ہوتا ہے نا کہ ان میچ پورا دیکھ بھی لیا اور ٹیم بھی ہار گے تو آخری کی پانت دس سور میں اگر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ بس ہم کل جیتیں گئی تو میں آپ کو ایک جمپل دے رہا ہوں کہ میچ دیکھیں منانی کر رہا ہوں کل لکھیں آپ دیکھیں گے میں بھی ایک پڑا فیکٹرل بتاتا دس سور کے لئے اپنے مجھے آپ کو ٹائم دے اس ٹائم پہ کہ جیسے ہور دیکھیں مجھے آپ دے کہ اس ٹائم پہ کوئی پڑھائی نہیں کرنی باقی پڑھائی کرنی ہے بات ہے سر پڑھائی کیسے کرنی ہے ایف آر ون کی تو آئیں اب ذرا اس کے اوپر بات کروں گا پھر آپ کو بتاؤں گا میرے یوکیوب چینل پہ ایف آر ون سے ریلیٹڈ آپ کے پاس یہ کیا کیا چیزیں موجود ہیں تو آئیں سر سب سے پہلے میں آپ کے سامنے سکرین شیئر کرنے لگا اور جب سکرین شیئر کرنے مجھے لگا تو میں نے اپنی ایک ایک سکٹیشن بتائیے پھر لیپیٹ کرو پورا سلی بس اپورٹنٹ ہے لیکن مجھے لگتا ہے برے سوال امیزہ پہ اینکیو کے چانسز زیادہ ہے ریشوز کے چانسز زیادہ ہیں کیوں ریشوز کے کیونکہ اگر آپ سمارٹ اسٹیڈی کرتے ہیں صحیح ہے میں اپنے سٹرنس پہ مچھا کہنا ہوں سمارٹ اسٹیڈی کرو تو سمارٹ اسٹیڈی کے لیحاظ سے جو ہماری دوسری گرید ہے جو سیکنڈ گرید ہے ہماری وہ بہت امپورٹنٹ ہے پاس کرانے کے لیے اس کے اندر آپ کے پاس ایپی ایس ہے اس کے اندر آپ کے پاس ریشوز ہے اور اس کے اندر آپ کے پاس جو چیکٹر بن ہے چیکٹر ون جو ہے جو نورمل آپ کا اپنی مرک والا رہی سب اس کے اندر فیزیکل کیاپنیل مینٹینس ہے پنسپٹ ہے باقی ایپی ایس اور ریشوز کے چانسز ہیں کہ ان کے اوپر بڑا سوال بنے دولوں تسٹر کیاورٹو کے ٹاپک سے میرا ماننا ہے ریشوز کے اوپر بڑا سوال بنائے گا تو ریشوز اس کو اسی لیے میں نے بڑے سوالوں میں ڈالا ہے نبم مجھے اس میں لگ رہا ہے کہ نبمہ زیادہ سکتے اور آئیے سونا اب آتا اگر نبمہ بڑے سوال میں نہیں آیا تو اس کی جگہ کیا چانسز لگنے تو پھر اس کیشوز آئے گا اگر اس ریشوز نہیں آیا تو ایپی ایس مجھے لگتا ہے اس انیشل فیز میں ہے اتنا کہ اس کے پر بہت بڑا سوال آئے گا نہیں جو اس کو آئے کب کے پریکٹس رہی ہے ایٹ اوٹو میں بھی ہم نے دیکھا کہ سولہ سترہ مار سوال بڑا کم سے کم وہ بنا رہا ہے جب سولہ سترہ سوال مجھے نہیں لگتا کہ اب اس لیول پہ آپ شاید آئے کے اس کو پوچھے تو وہ ریشوز کی طرف ہی جائے گا ریشوز کے اوپر تھوڑا سا بھوا ریشوز کے امسی کیوز بہت امپورنٹ ہے چاہیے پھر آتے ہیں آئیے سولہ آئیے امسی کیوز ریشوز کے سر چوئی امپورنٹ کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کے امسی کیوز میں پورے سوال آتا ہے اگر اب تک آپ نے نہیں کیے تو پھر میں ایڈوائز کروں گا ایک سوال دیکھنے ریشوز کا سپرنگ ٹوئنٹی ون کا سوال ہے وہ دیکھنے بڑا اچھا سوال ہے اور اگر جو ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت پریسر کرتے ہیں تو اللہ مالک کے ریشوز نارمل ریشوز یاد کر کے چلے جائیں تو انشاءاللہ ک سوال مجھے زیادہ چاہتے ہیں پھر آگا سر آئی ایس سولہ ہے ہمارے پاس اگر آئی ایس سولہ نہیں آیا تو گریٹ کے ساتھ سے انیسمنٹ پروپرٹی کے اوپر بڑا سوال بن سکتا ہے اگر چھوڑے سوالات میں آئی ایس سیٹ کا تیسٹنگ لیول بھی وہن ہے آئی ایس سیٹ چینجن اکاونٹنگ اسٹیمیٹس ان چینجن اکاونٹنگ پولیسیز اس قسم کا سوال ہے آئی ایس سیٹ کی ایک اچھی بات یہ چینجن اکوٹی کے ساتھ بھی ملکے آ سکتا ہے بڑے میں نہیں تو چھوٹے میں لازمی آئے گا ایپی ایس میں ایکسپیکٹ کرنا ہوں چھوٹے میں آئے گا کسی کے ساتھ لگ کر کے بھی آ سکتا ہے ایپی ایس کے ایک خاص بات یہ سوشی کے ساتھ بھی آ سکتا ہے یہ کیسٹ لوگ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے صحیح ہے سر پھر آؤں گا آئی ایس ٹوئنٹی چھوٹے سوال میں سب سے ایپورٹن از دف آئی ایس ٹوئنٹی ہے ایس ٹوئنٹی چھوٹے سکتا ہے ایس ٹوئنٹی چھوٹے سکتا ہے ایس ٹوئنٹی چھوٹے سوال میں چینجن اکوٹی کے چانسز ہیں آ سکتا ہے آئی ایس ٹوئنٹی تھری کے اوپر اچھا بڑا سوال بڑا تو نہیں مددر ساتھ آر نمبر کا سوال آئے تو ہے کہ بھیجولی نہیں آتا چیپٹر ون جو ہے وہ باکی ایس ٹوئنٹی چھوٹے سکتا ہے لیکن یہ ایک میری پریٹیکشن ہے ہو سکتا ہے کہ پیپر اس کے حساب سے نہ آئے تو آپ کو سلیمس پورا کور کرنا ہے لیکن ایس ٹوئنٹی کے حساب سکتے کو کچھ چیزیں بڑی کلنیاں نچنگا این پیو کیشویلہ میں سے کسی ایک پہ بڑا سوال ہے ایریشو جی پی ایس میں سے کسی ایک پہ بڑا سوال ہے سولہ فورٹی میں سے کسی ایک پہ بڑا سوال ہے یہ بات تو آپ کو دماغ میں بٹھا لینی ہے صحیح صرف کے انس کا جو موق تھا پری موق تھا اس کے اندر جو ہماری سوال تھے وہ میں چاہوں گا کہ آپ کو ضرور دیکھ لیں وہ آپ کو اویلیبل ہوگا ڈیفرنٹ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ وہ دیکھیں اس کے اوپر جائیں یہ دیکھیں اچھا اس کے علاوہ اچھا آپ کے یوٹیوب چینل پر کیا چیز آبیلے پلے ہیں اچھا اس کے علاوہ اچھا اس کے علاوہ اچھا اس کے علاوہ اچھا چیز آپ اس کے اوپر لے کر آئیں گے اس کے اوپر جو میں نے ڈیفرنٹ اکار ای پی ایس اور آئیس چھتی سے رواست کر رہا ہے وہ بھی آ جائے گا اچھا اس کو جو ہے کرنے سبسکرائب صحیح ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس میں سے جو جو چیزیں میں ڈالتا جاؤں گا وہ اب آپ کی آتی جائیں گے اس میں تو بیسٹ آف لکھ دھبرانا نہیں ہے سب سے پہلے تارگیت ہو آپ کا تیسٹنگ لیول ٹو کے ٹاپکس پہ تیسٹنگ لیول ٹو کے ٹاپکس جو کہ تقریباً یہ روٹین بڑے سوال ہیں یہ تقریباً آپ کا پپر بنائیں گے پس پن ساٹھ کو ان کو کریں اس کے بعد آپ کو کوئی ٹاپک ریوائز کرنا ہے تو آئیے سٹو انٹی کریں پھر آپ کو کرنا ہے تو ای بی ایس کریں پھر کرنا ہے تو کیشف لوگا ہے اس طریقے سے جائیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھئے گا ہم ملیں گے انشاءاللہ ایفی آل ٹو میں آپ سب سے تو بہت خیال رکھتے ہیں اپنا کوئی بھی مسئلہ ہو میرا واسٹ اپ گروپ بھی ہے جو کہ میرے فیس بک پیچ پہ آویلی بلوگا ہے میرے واسٹ اپ گروپ کلیں وہ بھی آپ جوائن کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو بڑی ہیلپ ہو جائے گی ہم اس میں کیوریز ڈسکس کرتے ہیں خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ